السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت علی کرم اللہ وجہو کے چند ایک اقوال آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ دیکھو برائی کو احسان ختم کر دیتا ہے نابود کر دیتا ہے اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے مزید برہاں فرمایا کہ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات پر اگر آپ غور کرے کہ ایمان کی جڑ یقین ہے یعنی جب تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو تو دل سے ایمان لاؤ اس پہ یقین رکھو ایمان کا تو نام ہی یقین ہے تو ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ یقین ہے اس کی شاخیں پرہزگاری ہیں سبحان اللہ یعنی جب جڑ یقین پر ہوگی تو پھر شاخ سے پرہزگاری خود نکلے گی یہ ہماری ایمان کی یقین کی کمزوری ہے کہ ہمارے اس درخت کی شاخوں پر پرہزگاری نہیں ہے اور مزید برہاں فرمایا اور چونکہ اس کی شاخیں پرہزگاری ہیں اس لئے ان شاخوں پر کھلنے والے پھول حیاء ہے ہمارے اندر جو حیاء نہیں رہی ہماری آنکھوں میں ہماری باتوں میں ہمارے کانوں میں ہمارے جسم میں ہمارے آزاں میں جو حیاء نہیں رہی کیوں کیونکہ شاخیں پرہزگاری والی نہیں ہیں اور شاخیں پرہزگاری والی نہیں ہیں کیونکہ جو جڑ ہے اس پر یقین نہیں ہے جب جڑ میں یقین نہیں ہے تو شاخوں پر پرہزگاری نہیں ہے تو پھولوں میں حیاء نہیں ہے اور مزید برہاں فرمایا کہ اس ایمان کے درخت کا پھل سخاوت ہے اللہ اکبر اس لیے ہمارے دل کنجوس ہو گئے بہت خوبصورت بات کی امام علی نے کہ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین شاخم پرہزگاری پھول حیاء اور پھل سخاوت ہے اس لیے فرمایا کہ کامل ایمان کو اپنی جان کی بڑی فکر رہتی ہے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا اللہ اکبر تو اس کی سائی فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے اس لیے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایمان کا دار و مدار امانت داری پر ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ کشادہ روی سے پیش آنا بھی ایک نیکی ہے کہ کشادگی سے پیش آؤ کھلے دل سے پیش آؤ تنگ دل سے نہ پیش آؤ پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے بڑھ کر انسان کے حق میں کوئی زیادہ مفید زخیرہ نہیں ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو جس شخص میں ایمان نہیں اس کے لیے نجات نہیں پھر فرمایا کہ دیکھو ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ زیادہ کامیاب نہیں اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت زیادہ افضل اور موجب سواب نہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے ساتھ حاضر ہوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ